ملزم کی گرفتاری دیکھئے آواز نیوز پر آکاش نیازی کی اس ریپورٹ میں آکاش نیازی قبضہ مافیا کی داستانیں نہ صرف زلہ گجرات بلکہ گجرامالہ اور پورے پنجاب اور پورے ملک میں چھائی ہوئی جس قریب آدمی کو دیکھو ہر بھی دعائی دیتا ہے کہ میری زمین پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر دیا ایسا ہی ایک عدیل عمر جو پڑا شخص ہے مرزد موجود ہے خانیوں کے گاؤں گکھٹ چنن کا رہائشی اس کے ساتھ گجرامال کے رہائشی ایک خاندان نے فراد کیا اس کی ارازی پر قبضہ کر دیا یہ ایک اوورسیز پاکستانی ناظرین ایک وقت تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی مبادلہ اس ملک کے لیے بیجتا تھا اور گریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا مگر اب جو ہے یہ خود جو ہے فاقوں کا شکار ہے اس کے ساتھ جرم کی یہ داستان کیسے پیش ہے یہ جانتے ہیں اس کی زمین جی کی نا بابا جی بابا سبی بابا سبی کتے درائشی ہوں جی ایسے میں جمعی آیا پی رہا رہے جی بخت آرے اس جگہ اوٹھو ہی نہیں تھی پھر میں آیا جائے تھے چنن کا کھڑا کھڑیاں جی آتا ہی تایا کونی ہے انہا دا وارشتے انہا کھڑے اور شاہدی کی تھی نے انہا خیر ساندھیا جی آتا ہوں جی آجی پاہر سعودیہ جی آجی ایسے میں ایسے میں بندہوں پڑے گا اہوٹھو ہی میرا باٹھو پڑے آگی انہوں پتہ لگا میں پلات بابا سبی لے 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 آجیا بابا جی کی کوئی بڑھایا میں اکھا بنانا کی دو پلات چھڑے لے لے بڑھایا نہیں میں نے گی اسی طرح پہنے میں ہوتے موڑے موڑے کتا پڑھا دے تو میں ہوتے ساتھیے پاہے گا میں نے کنایا کچھ ملیے گے اے نو پتہ لگ گئے نہیں آتیا اے میں پھر آیا پاکستان اے اتھے ہی ہے اے پھر آیا مگروں بچے میرے میں کچھ چیزیں کا لگانے ناڑی ہے دا پینڈے میرے چنننے دا پینڈے اے ونگارلی ہے ونگا چاڑا ناڑے جرے ہوتے ہیں ان پوچھے آپ بابا بڑھایا ہی پلاٹ کے نہیں میں کھا نہیں یہ سے نہیں بنایا ہاں دے اچھا جس لیاں کراہی ہیں میں کھا جی کراہی ہیں ہاں دے جس لیاں لیا ہی ہاں جس لیاں غلط بھی ہو سکتے ہیں اچھا جس نے چیک ترانے بانے کر تھوڑی جس لیاں کبزے نے لیا ہاں جی آجی وہ میں لیا کے ان جتیاں نے انہیں ویکھیاں اندر لیا گیا ہے میں نے باہا کے بیٹھ کر دے میں چھوڑا باہ روے میں دے کنڈی چار دے دے اندر لیا گیا جس لیاں میں نے باہ شاہ دے خدا کوئی پاسا نہیں ایدھا مڑاوی وکیل ہے نو اے دی وکیل ہے پانجا اے دا وکیل ہے سارا طبر اے وکیل نے دی وہ کوئی نالے رہن دنے میری جگہ دے میرے مالے چی جتے جگہ دے نہیں ف ای آر قدوم درج کرائی سا جا کنے سال پہلے کرائی سا جا اے دی اے ہون وزیر اعلہ نے درج کیتی ہے دی اے درج کیتی ہے جا جی پہلا میں بیس سال تو جی پھر بیس سال چکی کر دے سکتا ہے بیس سال پہلے فراد ہویا اسی بیس سال پہلے ہویا اسی فراد میں نسلہ پچڑا رہا ہوں بیس سال بعد پھرچا ہویا اسی مجرم نے سیولینجم ملزم پھڑیا گیا کوئی نہیں مجرم نو لیاندہ نے پھڑ کے ایف آئی آر غلط کرا دیتی ہے اے دووے پیوں پتر مجرم ہے نہیں وہ درج تے لکھی ہے کہ دوسری انہوں بیان نہ لیا اکلاکھر بیات ہے دوسری بیچی ہے دوسری کہندیو کہ فراد ہویا ہے نا جی بیچی کوئی بھی نہیں میں اگھوں سانا انہیں جڑے لیو جس ویان لیا گیا کہ جس ویانا کھڑ کے انہیں کہ پتہ نہیں کھلا نمی کھنٹہ کھنٹہ گیا بھرے ہیں میں اتھے اندر ہی بیٹھ رہے ہیں جی اوہ صرف رہا لیا انہوں سے کھڑ کے مجرم مکان بناہلے سو کھی میں کچھ ہی نہیں اچھا جی جڑے لے آیا پھر ہڑے اڈے سے ٹوڑ گیا وہ خودوں سے جڑ کر آنت جا کی پھر انہیں آکے منہوں سے جیسنیاں دے دیتی جانا ہے منہوں آنڈا ایلو جیسنیاں میں آکھا ٹھیک ہے غلط ہے نہیں آنڈا جیسنیاں بلکل ٹھیک ہیں تو ہونا چھوٹی آیا نا تو پھر چلانے تیری تھامنے اچھا توڑا مسئلہ ہوئی کچھ نہ آنے دا کہ تسی ہوتھے آرکیو صاحب میں ملے ہو یا آئی جی صاحب کو گئی ہو آئی جی تاک جیسنیاں یہاں نے نا انہیں قرائیاں نے پہلا انہیں قرائیاں نے پہلا انہیں قرائیاں نے چروکنیاں یا ایف آئی آر کٹی گئی ہے وہ بھی انہیں غلط قرآ دیئی ہے وہ بھی بڑی قانی ہے کہ پلیس نے میرے نار بڑا فراد کھے دیا اچھا ان تو سیکھی مطالبہ کرنے ہو توڑا وہ جیسنیاں دا عدالت وچھ بھی گیا ہو نا مسئلہ جی بڑیا پھر عدالت وچھے جیسنیاں سارے آنے ویکھئیاں سارے سارے نو پتہ باب دے کولے جیسنیاں میرے کھول دے یہ جیسنیاں انہیں ایک ریجسنیاں تھوں دے کولے جو اے میرے کولے دے کول بھی آنے دے کولے آنے دو نمبر انہیں کرائیاں دیا اصل جیسنیاں میرے کول نہیں ناظرین بلا شباہ ہر جگہ ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ زمین ایک ہوتی ہے اور جیسنیاں اس کی دو دو چار ہوتی ہیں یہ جالی ریجسٹیاں بنانے والا مافیا جو ہے اس ملک کو تباہ کرنے میں اہم روڈ عطاکہ رہا ہے یقیناً وزیر اللہ پنجاب جو ہیں عثمان دوزار وزیر آزم اور چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب جو ہیں انہیں چاہیے کہ جالی ریجسٹوں کا کاروبار کرنے والوں کے علاوہ وسیع بمانے پر کریکٹر ہونا چاہیے اور ایسے مظلوم افراد جن کی بیس سال بعد جا کے ایف آئی آر ہوئی اور ایف آئی آر کے بیس سال بعد بھی بلکہ ایک ملزم کی گرفتاری کے لیے اس بڑے شخص کو وزیر آزم ہاؤس تک اسلام آباد جانا پڑا ناظرین انصاف کی تقاضیت ابھی پورے ہوں گے کہ جب ایسے لوگوں کو جو بے سرو سامانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور جن کے پاس ٹوٹل سامان جو ہے شاید بے سرو سامانی ہی ہوتا ہے انہیں انصاف فراہم کرنا اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے آوازنیوں سے میں ہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے